بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام سے شروع جو بہت بڑا مہربان نہائیت رحم کرنے والا ہے السلام علیکم میری یوٹو فیملی آپ سب کیسے امید ہے کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے الحمدللہ بھی ٹھیک ہے اللہ پاک سے میری دعا کہ اللہ تعالیٰ سب کو سلامت رکھا آباد رکھا مامین اللہ مامین تو چلتی ہے جی آج کی ویلوگ کی طرف اور آج میں نے آپ کو سردی کی بہترین دو جو ہے نا ریسپی یہ دینی ہے اس لیے کہ اتنی سردی ہے نا آگے تو ہر بچے جو سکول جانے والے یا کہ یہ سموک کی وجہ سے بیمار گلے خراب خان سے زکان جیسے بیماری لگنے والی ہے تو اللہ محاف کریں تو اس سے بچاؤ کہ میں نے دو طریقے آپ کو بتانے ہے کہ آپ نے یہ پینے ہیں ہفتے میں دو تین دفعہ تو انشاءاللہ یہ بیماریاں جڑ سے ہی ختم ہو جائیں گے اور کچھ باتیں ایسی شیئر کرنی ہیں جو میں نے اپنی زندگی میں ایسی غلطیاں کی ہیں جس سے میں نے سیکھا بھی ہے دوسرے کو میں نے دوسروں کو سکھایا بھی ہے کہ یہ غلطیاں آپ نے نہیں کرنی تو وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کروں گی زندگی میں پہلی اور آخری غلطی تھی جس نے مجھے اتنا مچور بنا دیا اتنا سکھا دیا اتنا عقل مند بنا دیا کہ آپ سوچی نہیں سکتے کہ میں آج دیکھ کے بندے کو کہہ دیتی ہوں یہ کس طرح کا بندہ ہے یہ کیسا بندہ ہے تو انشاءاللہ آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں پہلے میں بتا لوں کہ یہ دیسیگی میں نے تھوڑا سا لیا جو کہ میں نے پہلی سردیوں کی جو ہے نا صغات وہ بنا کے آپ کو دکھائی دیسیگی میں الائچی اگر سبز الائچی پیس لیں گے تو وہ بھی بہت اچھی ہے اگر نہیں تو میں نے کوئی نہیں پیسی میں نے ایسے ہی اس کو دیسیگی میں تھوڑا سا فرائی کی ہے اوپر سے ایک مگ بڑے والا جو ہے نا دودھ کا اس کے اندر ایڈ کر دیا ہے تاکہ ہم دو تین جو ہے نا گھر کی خواتین وہ پی سکے یہ خواتین کے لیے تو اتنا بہترین دودھ بن کے تیار ہوگا سننے سے بھی زیادہ اس کا کام ہوگا سننے سے بھی زیادہ یہ قیمتی ہے اس کے اندر پھر آپ نے کیا کرنا ہے کہ دودھ تو ایڈ کر دیا لائچی اور دیسیگی اس کے بعد ایک چھٹکے بھر کے نا آپ نے اصلی اور دیسی جو ہوتی ہے اگر کے بنیوئی حلدی وہ بھی میں خود بناتی ہوں انشاءاللہ ابا جیسے میں بناتی ہوں نا آپ کے ساتھ بھی شیئر کروں گی اور کالی مرچ جو ہوتی ہے نا وہ بھی کوٹ کے نا تھوڑا سا پوڈر میرا تو ہے نا تھوڑا سا موٹا موٹا ہوا ہوئے آپ نے پوڈر بنا دینا چھٹکی بھر کے ہی اس کو ایڈ کر دینا ہے اور اس کو وائل اچھے طریقے سے دو تین وائل آنے دینا ہے پھر اس کے بعد پھر آپ نے جتنا پینا ہے اس کے اندر تھوڑا سی شیئر جو ہے نا اصلی والی شیئر دیڑ کر دینی ہے تو اپنے پی لینی ہے تو اس کے بعد آتی ہے جی اپنی اس تجربے کی طرف جو میں نے خود اپنی زندگی میں کیا کہ کسی پر اعتبار آپ نے کرنا ہی نہیں ہے سننے کا بن کے آج جائے وہ کہے کہ یہ میں سچ بور رہا ہوں جب تک آپ آزمان ہی لیتے تو وہ سچ سچ نہیں ہوتا ہر کوئی بندہ پتہ نہیں کیوں اپنے پیٹ پہ ہاتھ مار رہا ہوتا ہے دوسرے کا تو سوچی نہیں رہا ہوتا نہیں بلکہ دوسرے کا کیا سوچے اللہ تعالی سے ڈرے کہ میں اتنا گناہ کر رہا ہوں کسی کو دھوکہ دے رہا ہوں اسے تو نہیں پتا تو اللہ تعالی تو دیکھ رہا ہے نا بس اللہ تعالی معاف کرے کیا مجھے پیسوں کی بہت ضرورت تھی ہم نے دونوں نا میاں بھی ونے نا عمرے پہ جانا تھا مجھے بہت بے قراری تھی جانے کی اللہ تعالی کے گھر کا دیدار کرنے کی باقی تو اللہ تعالی بلاتے ہیں یہ پیسے کی کوئی معاملہ نہیں ہے اچھا کیا ہوا تو میں کپڑے سلائی کر رہی ہوں ہر وہ کام کر رہی ہوں جس سے پیسہ کم آیا جا سکتا ہے میں بچوں کو پڑا آ رہی ہوں جو بھی کام ملتا کپڑے سلائی کر کے کیا کہ ملاج پہ میں نہ جا کے پیسے جمع کر رہی ہوں ہو سکتے کہ اتنے زیادہ پیسے بھان جائے کہ میں بچوں کو بھی ساتھ لے کے جا سکوں کسی کو بتا چل گیا جی اس کو پیسوں کی ضرورت ہے تو پھر میں آپ کو ساتھ ساتھی بتاتی جاؤں آج میں نے ڈھیر ساری فریش خریدی اس کے میں نے پیس بنوائے اور کچھ مہمان آئے ہوئے تھے ان کو میں نے پکا کے بھی دی اور ساتھ ان کو کچھی بھی جو ہے نا وہ پیس دیئے اور جو ان کی سیریوں تھیں تو ان کا میں نے سوپ بنایا جو باقی سیری آپ دیکھ رہے ہیں ان کا میں سوپ بھی بنایا اور سوپی کے نا ساتھ میں اس کے میں نے ریسپی بھی آپ کو دیئے اس طریقے سے آپ بھی بنائیے گا اور سردی کو بگائیے گا جو نمونیا ہو جاتا ہے نا وہ جن کو نمونیا ہوتا ان کے لیے تو یہ بیسٹ سوپ بھی ہوتا ہے اور پلاو بھی ان کو دیجئے تو انشاءاللہ وہ ان کی سردی جو نہ ختم ہو جائے گی اچھا آپ کے ساتھ کیا شیرگار رہی تھی کہ مجھے پیسوں کی ضرورت تھی ان عورتوں کو پتہ چال گیا کہ اسے نا پیسوں کی ضرورت ہے وہ کہتی ہیں کہ آپ ایسا کرو کہ یہ ہم نے نا کاروبار کی ہے کہ جس طرح کہ وہ خواتین آتی ہیں نا دروازے پہ شیمپو بیچنے کے لیے کچھ ایسی چیزیں جیسے کھیر ہوتی ہے لذیزہ کھیر کسے کہتے ہیں وہ کسٹرڈ ہوتا ہے اور بھی کافی ساری چیزیں ہوتی ہیں وہ آئی انہوں نے کہا کہ یہ خرید لو ہر پیکٹ کے جو نا قیمت تین ہزار ہے اگر تم تین چار لے لوگی نا تو اس میں بہت فائدہ ہے پیسے بھی نکل سکتے ہیں یہ بھی چیز نکل سکتے ہیں فریج بھی گیا ڈالا ان کے ساتھ تھا تو میں نے جب سوچا نا میرے اندر لالچ بیدا ہوا یہ کافی سال پرانی تو اس وقت میں نے سوچا کہ یہ جب میں فریج فریج مجھے ملے گا ہر پرچی کے بعد تو فریج میں بیچ سکتی ہوں بیچ کے کوئی اور چیز لے لوں گی تو انہوں نے کیا کیا کہ آپ مدرسہ چلا رہے ہیں آپ فریج دے کے جائیں گے کمبل دے کے جائیں گے یہ چیزیں دے کے جائیں گے آپ ایک پرچی اور نکالو ایک پرچی اور نکالتے نکالتے انہوں نے چار پانچہ عورتیں تھی ایک دو مرد تھا اور میرے پاس کوئی بھی نہیں تھا انہوں نے میرے اکل پر اتنا پردہ ڈالا کہ میں ان کی بات پر یقین کرتی کہ پیسے نکالتی گئی اس لالج بے کہ اتنی چیزیں آ جائیں گی دس بارہ ہزار کے کیا چیزیں آتی ہیں انہوں نے فریج بھی دینا یہ بھی دینا وہ بھی دینا تو میں نے سارے پیسے ان کو نکال کے دے دیئے اچھا انہوں نے اتنا وعدہ کیا قسمیں اٹھائیں اور کہا کہ مدرسے میں ہر جگہ قرآن مجید رکھا ہوا ہے قرآن مجید کی ہمیں قسم اس پاک جگہ کی ہمیں قسم ہم کوئی داد پانی لگائیں گے کوئی آپ کے ساتھ چیٹنگ نہیں کریں گے کیوں ہم کریں گے یہ خدا کا گھر ہے یہاں پہ بچے پڑھنے آتے ہیں قرآن مجید کی تعلیم سکھنے آتے ہیں ہمیں بھی دین کا علم ہے ہمیں بھی قرآن مجید کا علم ہے ہمیں بھی اللہ پاک کا پتہ ہے ہم کون سا کوئی کسی کو ایسے چٹنگ کر رہے ہیں کسی کے ساتھ ہم نے کوئی کسی کو دھوکہ نہیں دینا ہم بھی اللہ پاک کو پہنچانتے ہیں ہم کسی کو دھوکہ نہیں دیں گے ایسی باتیں کر کر کے کر کر کے انہوں نے میرا mind کو موف کر دیا انہوں نے مجھے سوچنی سمجھنے کی وہ جو کہتے ہیں مولتی نہ دی انہوں نے دس بارہ ہزار میرے پاس جو پڑا ہوا تھا نا وہ لے گئے اور انہوں نے کہا ابھی آپ کے چیزیں جو ہے نا پاس آئے جائیں گے ابھی چیزیں آپ کو دے جاتے ہیں کرتے کرتے پورا دن گزر گیا اور پھر انہوں نے میرے پت رابطہ بھی کیا اچھا جی فریجہ آ رہا ہے آپ کے پاس دو فریجہ آپ کو دیں گے آپ مدرسے کے لیے آپ کو چار پائیں بھی چاہیں گے آپ کو مدرسے کے لیے بیڈ بھی چاہیں گے آپ کو کیا چیز چاہیے ایسے بات کرتے تھے جیسے کہ وہ سچی ہوں وہ کوئی دھوکھا نہ دے رہا ہو میں دن رات محنت کر رہی ہوں دن میں بچوں کو بھی پڑھاتی ہوں اور ملاد پہ بھی جاتی ہوں رات کو آ کے کپڑے سلائے کرتی ہوں پیسے میں ایک ایک پیسہ کر کے جمع کر رہی ہوں کسی کو پتہ نہیں ہے کہ میرے ساتھ کیا ہو چکا ہے یہاں تھا کہ میں نے اپنے عزبن کو بھی نہیں بتایا کہ یہ معاملہ ہو چکا ہے اور مجھے ڈر بھی لگ رہا تھا کہ کہیں باتیں نا پیسے میری اپنے تھے لیکن پھر بھی مجھے نا اپنے میئے سے ڈر لگ رہا تھا وہ کہے گے کہ تم بھی تنی سمیدار بنتی ہو تم مجھے سمجھاتی ہو اور تم تو خود ہی لٹ چکی ہو تو اس لیے میں نے ان کو نہ بتایا میں نے کہا اللہ پہ مجھے بوجھ یقین ہے پھر اس ہے کہ وہ میری حق علال کی جو کمائی ہے نا وہ ضائع نہیں انہیں دے گا پھر میں رو رو کہ اللہ تعالی سے دعائیں مانگتی رہی پھر میں نے ان سے رابطہ کیا کہ کب آو گے دس دن تو گزر گئے ہیں تو آپ آ کیوں نے رہو سمانت کیوں نہیں مجھے دی رہے تو انہوں نے کہا جی جی اللہ والو ہم تو آپ کو پتہ ہے کہ ہم کام والے ہیں آپ کے ساتھ ہم چٹنگ نہیں کر رہے ہیں ہمارا ڈالا جو ہے نا کال لہا جائے گا آپ کے پاس پورا پھر کے ڈالا بیجیں گے مدرسے کے لیے اور بھی ہیلپ کریں گے آپ کو پتہ ہے نا جب مدرسے کا کوئی معاملہ آتا ہے مسجد کا معاملہ آتا ہے تو ہر کوئی ان کی مدد کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ مدرسے پہ جو اینٹ بھی لگے گی وہ بھی ہمارے آخرت کے لیے اچھے ہی ہوگا صدقہ جاریہ ہوگا تو ہمارے ساتھ کبھی کسے نے الحمدللہ کبھی کسے نے چٹنگ نہیں کی نہ کسی نے دھوکھا دیا جو دیتے ہیں اللہ کے لیے دیتے ہیں اللہ کے راہ میں خرج کرنے کے لیے دیتے ہیں اپنے کسی مرہوم کے لیے ہی صالح ثواب کے لیے دیتے ہیں تو انہوں نے بھی ایسی ہی تسلیاں دی تھی کہ ہم بھی اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرج کریں گے کوئی آپ پہ نیکی نہیں کریں گے یہ تو صرف آپ نے پرچیاں نکالی ہیں ہمیں پتہ کروانے کے لیے کہ آپ ہمارے ساتھ جڑ گئی ہیں آپ ہمارے ساتھ کاروبار کرنا چاہتی ہیں یہ وہ انہوں نے باتیں کارکر کے نا کہ اللہ کے راہ پہ ہم خرج کرنا چاہتے ہیں ہم بھی اپنے نا جو ہوتے نا کاروبار میں سے کچھ چیزیں نا اللہ کے راہ میں لگانا چاہتے ہیں کرتے کرتے کیا ہوا کہ ایک نہیں نا گزر گیا لیکن مجھے اب یقین ہونے والا تھا کہ انہوں نے میرے ساتھ بس دھوکھا جو کرنا تھا وہ کر ہی لیا پھر میں مسلحے پہ بیٹھ گئی میں نے کہا کہ اللہ پاک میرے تو ایک ایک پیسہ میں نے جمع کیا ہوا تھا رو رو کے رو رو کے میرے میرے سب کہتے ہیں تم کیوں روتی رہتی ہو اور وقت میں نے کعبہ صاحب چپ کر جائے میرے ساتھ ایک دھوکھا ہو چکا ہے انہوں نے مزاق سمجھ کے نا کوئی نہیں میرے ساتھ ایسی کوئی بات کی کرتے کرتے اللہ پاک نے ہمیں پندرہ دن کے اندر اندر عمرے پہ بھی بلایا پھر اللہ پاک نے غیب کے خزانے کھول دیے انہوں نے جو چٹنگ کرنی تھی وہ تو ان کا کچھ نہیں بنے گا انشاءاللہ تو جو ہمارے ساتھ ہوا نا ہمارے ساتھ دھوکھا ہوا اللہ تعالی نے مجھے اس کا اتنا عجر عطا فرمایا کیونکہ میں نے اللہ تعالی کے درمیان انہوں نے کہا تھا کہ ہم اللہ کو زامن لیتے ہیں ہمارے درمیان اللہ ہے ہم اللہ تعالی کو حاضر ناظر جان کے آپ کے ساتھ یہ کاروبار کر رہے ہیں یعنی آپ نے بارہ ہزارہ میں دیا ہے نا تو ہم آپ کو اس کا ڈبل کر کے دیں گے ہم اس کو آپ تک پہنچائیں گے آپ کے بچوں کی ہیلپ کریں گے جو ہمارے مدرسے والے تھے تو میں نے تو اللہ تعالی کو سامنے رکھ کے یہ یقین کر لیا کہ کیونکہ وہ بار بار کہہ رہے تھے کہ اللہ تعالی سے ہم ڈرتے ہیں ہم ایسا کچھ نہیں کریں گے تو کرتے کرتے کیا ہوا کہ میں بھی اپنی دعائیں جو آنا جاری رکھ رہی تھی بار بار کر رہی تھی اللہ پاک یہ میں نے کیا کر دیا انشاءاللہ آئندہ ایسا کوئی نہیں ہوگا لالچ میں کبھی نہیں کروں گی لالچ بہت بری بلا ہے آئندہ میں ایسا کوئی کام نہیں کروں گی اللہ مجھے اس بار معاف کر دی تو اللہ تعالی نے اتنا کرم کیا میں نے وظیفے بھی کیے اور اس کے بعد میں نے غوصیہ ختم جو ہے انشاءاللہ کسی اور ویڈیو میں میں نے آپ کے ساتھ شیئر کرنا ہے وہ غوصیہ ختم میں جب میں نے پڑھنا شروع کیا اللہ تعالی نے پتہ نہیں کہاں کہاں سے میری میرے لئے مداد بھیجی ایک پندرہ دن کی اندر پندرہ دن لگے میں عمرے پہ بھی چلی گئی ملاد بھی ہم نے دو کروائے ایک عورتوں کا ایک مردوں کا اور ہم نے اتنے کپڑے بھی سلائی کیے اور جو مہمان آ رہے تھے ہم نے ان کو گفٹ بھی دیئے میں نے سوچ لیا کہ اللہ تعالی جب ٹینشن دیتے ہیں جب پرشانی اللہ تعالی کی طرف سے ہوتی ہے نا بندے کا کچھ نہ کچھ ہاتھ ہوتا ہے لیکن کوئی نہ کوئی ایسا معاملہ ہوتا ہے جو کہ اللہ تعالی دنیا میں دکھانا چاہتا ہے پھر ملیں گے کسی اور ویڈیو میں اللہ حافظ